ہیلو میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے پاکستان کے حوالے سے اور چائنا ریلیشنشپ کے حوالے سے ابھی جو حملے ہوئے سے پہلے بھی ہوئے تھے اور اب یہ ریسنٹی شانگلہ میں ہوا اس کے بعد چین نے اناؤنس کیا ہے پاکستان کے تین بڑے پاور پروجیکٹس کے اوپر ان کی کام کر رہی ہے داسو توربیلا اور دیامیر باشا ویسے تو خروٹ بھی ایک آہ پروجیکٹ ہے لیکن الموسٹ وہ کمپلیٹ ہے آہ اسلام آباد سے کوئی تقریباً پچاس ساٹھ کلومیٹر کے ڈسٹن سپیس کے علاوہ آہ خیبر پختنخواہ کے کچھ اور بھی علاقوں میں آہ ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں آہ بٹ یہ جو تین میں نے آپ کو نام بتایا تھے آہ توربیلا آہ کا جو ہے وہ آہ ایکسٹینشن فائف ہے یہ داسو آہ جہاں پہ یہ حملہ ہوا دیامیر باشا آہ بھی اسی آہ انڈس ریور کے اوپر بن رہا ہے آہ تو وہ چیز آہ جس کا مطلب ڈرتا بریشانی تھی وہی ہوا آہ ہمارے آہ انٹیریر منسٹر محسن نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ دشتگردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے شانگلہ حملے کے ملزمان کو کٹیرے میں لائیں گے یہ ان کا بیان ہے آہ بہت اچھی بات ہے ایسے بیانات ہم دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چائنہ ایمبیسی کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاک چین آہ جو کاؤپریشن ہے اس کو آہ سابٹاچ نہیں آہ کرنے کی کوئی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے لیکن واقعی ایسا ہے یا نہیں اس حوالے سے آج بات کریں گے اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن جو لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل کو سبسکرائب کرنا بھلا لائک کا وٹن دبانا نہ بھولیں بات ہو رہی ہے اس وقت چائنہ پاکستان ریلیشنز کی آہ گو کے آہ بڑے مشکلیں آئیں اور یہ ریلیشن قائم رہا لیکن جب آہ کسی بھی کنٹری کے لوگ جو کام کرتے ہیں دوسرے کنٹری کنٹریز میں ان کی انویسمنٹس ہوتی ہیں اس کے آہ اوپر اگر آہ حملے ہوں اور ایسے حملے ہوں آہ کہ جہاں پر آہ اقدم سے اتنے لوگوں کی جانے جاتی ہوں تو پھر ان کے لیے شاید اس کو قائم رکھنا میرے خیال میں بہت مشکل ہو جاتا ہے پاکستان میں اگر اس وقت ہم آہ موسٹلی پروجیکٹس دیکھ لیں آہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نینٹی پرسنٹ لیکن سکسٹی یا سیونٹی پرسنٹ ایسے ہیں جو چین کی کمپنیز اس کو آہ کمپلیٹ کر رہے ہیں پاور کے تو آہ الموسٹ سارے پروجیکٹس ان کے پاس ہے آہ میڈل میں مطلب درمیانے یا بڑے لارڈ سکیل کے وہ ان کے پاس ہے آہ جہاں تک بلجستان میں ہیں بلجستان میں بھی بہت سارے پروجیکٹس پہ وہ کام کر رہے ہیں آہ سی پیک کے تحت بہت ساری چیزیں آہ وہاں پہ بھی چل رہی تھی لیکن اس حملے کے بعد آہ انہوں نے آہ اپنا کام بند کیا اور جو توربیلا آہ میں جو مستور یونین کے پریزیڈنٹ ہیں آہ وہ کہہ رہے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ میں پڑ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آہ ابھی آہ سرکولر آیا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی وارکرز ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں پر تقریبا پندرہ سو سے دو ہزار لوگ ہیں تو ان کو ہم ہاف سیلری دیں گے اور جب تک ہم نہیں بتائیں گے تو وہ کام پہ نہیں آئیں گے یعنی کام بند رہے گا اپنے سٹاف کو انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا اور شاید ان کو واپس اپنے کنٹری میں آہ وہ روانہ کر رہے ہیں یا روانہ ہونے والے ہیں تو آہ یہ پاکستان کے لیے آہ میں اسی دن بھی کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ یہ صرف ایک حملہ ہو گیا اور پانچ لوگوں کی جانے گئی ویسے تو اگر دیکھا جائے تو پانچ لوگوں کی زندگیاں بڑی قیمتی ہے آہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن انفرچنیٹلی ہمارے ہاں شاید اتنا کوئی خاص باو نہیں دیا جاتا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے قریبا سیچویشن نورمل بلکہ اس دن اگر صبح ہو جاتا ہے تو شام کو سب کچھ نورمن ہوتا ہے لیکن باقی دنیا آہ کے جو لوگ ہیں آہ بے شک چین میں بھی آہ شاید اتنی زندگیوں کی خدر نہیں ہیں لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ جیسا پاکستان میں ابھی پاکستان کے لیے آہ ایک تو مشکل صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے آہ ٹو فرنٹ وارڈ لڑنی ہے ایک طرف ٹی ٹی پی افغانستان کی طرف سے حملہ آ رہا ہے اور دوسرا آہ بدرستان کے ساؤتھ میں آہ ایران یا پھر اس سائٹ سے ڈی ال اے حملہ آ رہا ہے اور بلوچستان کے نارت میں بھی ٹی ٹی پی کے آہ بڑے مضبوط فرٹ پرنٹ فوٹ پرنٹس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اسی لیے آہ پاکستان اپنی میں کہوں گا کہ اگر جو جی جنگ لڑے گا وہ اپنی بقا کی آہ جنگ ہوگی آہ اس وقت situation آہ کافی مشکل ہے اور اگر آپ کے آہ ویسے ہی ہمارا جو growth rate ہے وہ تقریباً وان وان پوائنٹ فائیو ہے جو if i'm not wrong تو شاید اس region میں سب سے slowest ہے آہ اگر آپ کے پھر اس طرح کے projects بھی بند ہو جاتے ہیں میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ electricity کے جو rates ہیں وہ آہ almost 60 یا 65 ڈیوپیس آہ پر unit ہے ابھی آہ جو ہمارا آہ مائی باپ ہے آہ ہمارا grandfather ہی کہنا چاہیے آئی ایم ایف تو انہوں نے مزید کہا اور حکومت نے کہا کہ سو بسم اللہ تو پانچ ساڑے پانچ روپے unit آہ مزید انہوں نے بڑھا دیا یعنی اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہے آہ اور ایک اور چیز آہ ہمارے ادارے جو ما شاء اللہ سے آہ کبھی کسی کو senator بنواتے ہیں تو کسی کو منسٹر بنواتے ہیں تو کسی کو انٹیرن منسٹر بنواتے ہیں مصروف ہیں کام بہت ہیں ان کے پاس بھی تو بجائے اس کے کہ وہ ان چکر کبھی ججس کو دباؤ ڈانا بجائے اس کے کہ وہ اس پہ اپنا وقت ضائع کریں وہ ان چیزوں کو اگر اس پہ فوکسٹ ہوں تو شاید یہ والی situation ہمیں جو بلوجستان میں ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے جو خیبر پخت انفاہ میں ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے جاپ مرج ڈسٹک پرانا فاتح ہے وہاں پہ دیکھنی پڑ رہی ہے تو شاید اس سے حالات کم کم قدر بہتر ہو سکتے تھے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہنڈر پٹسنٹ یہ چیزیں وہ چھٹکی بجائیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گی لیکن اٹ لیسٹ یہ حالت نہ ہوتی لیکن یہاں تو کہتے ہیں جی فائننس منسٹر اورنگزیب احمد صاحب کو محمد اورنگزیب صاحب کو بنانا ہے پھر شہباز شریف اور محسن نقوی کے درمیان پردہ یہ رہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں زیادہ طاقتور ہوں کیونکہ مجھے سب سے بڑی اشیروات پنڈی کے حاصل ہے اور دوسرا کہتے ہیں نہیں میں طاقتور ہوں کیونکہ میں ان کے کندوں میں سوار ہو کے اس کرسی تک پہنچاؤں افسوس کہ وہ ادارے جن کا کام بڑا امپورٹنٹ ان کا کام ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کو وہ کرتے نہیں ہیں وہ جو کرنا چاہیے جو نہیں کرتے لیکن وہ اور کاموں میں یقین کرے لگے ہیں وہ مبشر زیدی صاحب میرے سینئر ہیں بڑے اچھے بھائی ہیں میرے تو انہوں نے کل پر سے ایک ٹویٹ لگائی تھی کہ بجائے لوگوں کے بیڈروموں میں کیمرہ لگانے کیمرے لگانے کے جو سرویلنس آپ جس سے کرتے ہیں اگر اس کو آپ بورڈر پہ لگا دیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون سا ٹیرریسٹ آ رہا ہے اور کون سا جاہا ہے جیسے بعد انہوں نے بڑی زبردست کی لیکن اس پہ اس کو سنے گا کون اور اس پہ عمل کون کرے گا ہم کہتے تو ہیں کہ جی یہ فلان ملکی سازش ہے یہ امریکہ کی ہے یہ افغانستان کی ہے تو یہ انڈیا کی ہے ہم اس طرح کی چیزیں تو کہتے رہتے ہیں لیکن کیا ہم خود اس چیزوں پہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بڑا اہم کوسچن ہے میں نے کہا کہ ہمارے ادارے بجائے اس کے ان چیزوں کو فوکس رکھیں کہ یار انگر یہ چائنیز یہاں پہ کوئی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ پاور سے ریلیٹڈ ہے یا کسی اور چیز سے تو ان کو ہم نے ان کے حوالے سے کیسے ہم نے ایکٹیو رہنا ہے تو بجائے اس کے وہ پھر اس کے بعد ہمارے لوگ جاتے ہیں ان کی امبیسی میں اور کہتے ہیں جی ہم تو چھوڑیں گے نہیں اور ہم نے جی آئیٹی بنا لی اور ہم نے فلاہ کمیشن بنا لی اور فلاہ کمیشن پاکستان میں جس چیز کے کوئی ریزلٹ نہیں آتا تو کمیشن بنائی جاتا اس کے اوپر یا جی ایٹی بنائی جاتی ہے اگر اس کا کوئی فیکٹ فائنڈنگز ہو بھی جاتی ہے لیٹ سپوز اس انویسٹیگیشن کمیٹی یا ٹیم کی جائے سی یا جائے ایٹی کی تو اس کا کوئی ریزلٹ آج تک ہم نے نہیں دیکھا اسی لیے چین کو بھی یہ پتا ہے کیونکہ چین کے لوگوں کے اوپر ہی کوئی پہلا حملہ تو ہوا نہیں ہے کہ ان کو بتا نہیں کیا پاکستان کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے ان کو یہ سلسلہ یہ چیزیں پتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو اسی لیے ان کا بھی میرے خیال سے ہم سے یقین کافیت تک اٹھ چکا ہے ہم ان کو یقین دلانے کی شاید ناکام کوشش ہے تو کرتے رہتے ہیں لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے حقیقت میں میں نے کہا کہ ہمارے جو ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے ان حملوں کا پتا کرانا ان کا پہلے سے اطلاع دینا لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیس کو وہ میں نے کہا کہ وہ اور کاموں میں مصروف ہیں وہ ان کاموں میں مصروف ہے کہ ہم نے ایک کی ٹانگ کینچنی ہے ایک کو گرانا ہے دوسرے کو اٹھانا ہے جب آپ ان کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اب یقین کریں آپ کا اپنا کام نہیں رہ پائے گا یعنی میں اگر جنرلیسٹ ہو اور میں جا کے جو گاڑی کا مکینک ہے اس کے کام میں جا کے دخل اندازی شروع کر دوں تو نہ تو کام کر سکے گا اور مجھے تو آتا کوئی نہیں ہے لازمی بات ہے میں مکینک تو نہیں ہوں اور اپنا والا کام تو میرا یہ صبح ہو گیا وہ لازمی بات ہے میں مکینک کا کام کر رہا ہوں نا یا پلمبر کا کام کر رہی ہوں یا الیکٹریشن کا کام کر رہی ہوں یا کسی اور انجنئئر کا کام جا کے میں کہا تو اوہ بھائی تو کے آگے سائٹے ہو جا میں نو کرن دے تو پھر جب وہ چیزیں میں کروں گا تو اپنا کام تو گیاس ہو گیا لیکن ان کا کام بھی میں خراب کروں گا جو ایکچول اس کے ایکسپورٹس ہیں جیجز نے لیٹر لکھا ہے کہ وہ ہمیں دباؤ ڈالا جاتا ہے ہمیں اپنے من پسند فیصلے ہم سے کروائے جاتے ہیں ہم مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہی ہمارے جوڈشری کا جو نمبر ہے یعنی بدترین رینکنگ میں ہم موجود ہیں اچھا امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں مسٹر مالر سے کوسچن ہوا کہ بھئی وہاں پہ چھے جیجز لیٹر لکھا ہے اور اس کو کیا جاتا ہے ان کو باقاعدہ انجینئرنگ ہوتی ہے ان کے جو ورڈ ایکٹس ہوتے ہیں فیصلہ سازی ہوتی ہے فیصلے دینے کی جو طریقہ کار ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اب بیس کو پڑھا نہیں ہے میں جب پڑھوں گا اور پھر اپنے ٹیم سے ڈسکس کروں گا تو میں آپ کو جواب دے پاؤں گا یعنی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہو رہی ہے کہ چھے جیجز نے ہائی کورٹ کے سپریم جیوڈیشل کونسل کو خط لے گا پھر جسٹس فائزی ساز صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ اور پرائم منسٹر پاکستان شباز شریف کے درمیان میٹنگ بھی ہوئے ریجسٹر آر اور یہ باقی لوگ بھی اس میں باتے ہوئے تھے لیکن آہ کیا اس سے یہ داغ جو ہمارے ہیں یہ دل جائیں گے یہ ساری بھئی لوگ ہمیں ہمیں دنیا پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے ہم جب کہتے ہیں نا کہ فلان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کل بوشن کو تو ہمارے عدالتوں نے سزا دی ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا عدالت نے سزا دی ہے ہم نے اس کو پکڑا تھا وہ کہیں گے جن کے ججز کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو فلان فلان ایجنسی ہوا لے ہمیں دباؤ ڈالتے ہیں ہمیں کہتے کہ یہ والا فیصلہ اس طرح دینا اور یہ والا فیصلہ کسی کو سزا دینے کسی کو اگر سزا ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے جو جسٹس شوکت صدیقی کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو حالانکہ جسٹس شوکت صدیقی کے اوپر بھی بہت سارے questions ریز ہو رہے ہیں unfortunately ہمارے ہاں شاید ہی مطلب کوئی ایسا ہو کہ جس کا record جو ہے بڑا clean and clear اور وہ اپنے کام کے اوپر انہوں نے یعنی میں ججز کی بات کہا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے فیصلے دی ہیں اور دیکھا گیا ہو کہا گیا ہو کہ ہاں بلکل یہ صرف اپنے فیصلے سے ان کا concern ہوتا ہے باقی دوسرے تیسرے چیزوں کو کسی دباؤ کو یہ خاطر میں نہیں لاتے نہ کوئی اپنا پرسنل benefit اس سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں خیر anyway یہ سلسلہ تو فیلال چل رہا ہے اور یہ جو تین دن پہلے attack ہوا تھا جس میں پانچ چینی engineers کی جانے گئی ایک پاکستانی driver سمیت اور اس کے بعد اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بہت جل جو ہے پھر normal سی آ جائے گی اور چین والے ان project پہ کام شروع کرے گی میں آپ کو بات بتا دوں کوئی بھی project ہو آہ میں نے فادر کی construction company رہی ہے تو میرا بچپن ان چیزوں میں کافی میں نے قریب سے دیکھا ہے آپ کو میں یقین ان سے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کام چل رہا ہوتا ہے اور وہ آپ روک لیتے ہیں اس کو اور دوبارہ سے آپ اس کو start کرنا چاہتے ہیں let's suppose مہینے کا gap آ گیا یا دو مہینے کا gap آ گیا اس میں پھر وہ pace جس pace سے وہ چل رہا ہوتا ہے 247 وہ پھر لانا اس پہ اگر آپ نے دو مہینے بعد شروع کیا تو اس پہ next two months آپ کے اور لگیں گے اس pace میں آنے کے لیے آپ کے کتنے چار مہینے جایا ہو یہ میں ایک چھوٹی سی example دے رہا آپ کسی گھر میں چھوٹی سی construction آپ کی چل رہی ہے اور آپ اس کام کو روک لیتے ہیں اب یقین کریں جب دوبارہ آپ اس کو start کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اس کے لیے same like that یہ تو بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں بھئی یہ تو جو پاور پروجیکٹس ہیں پندرہ سو پچاس میگا وارٹ توربیلہ ہے چار آزار پانچ سو میگا وارٹ دیا میرباشہ ہے تقریباً الموسیسی طرح داسو ہے تو یہاں پر تو اگر آپ اتنے بڑے پروجیکٹس کو آپ روک لیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے آپ کی machinery اور ہر چیز کو دوبارہ سے active آپ نے کرنا ہے ویسے تو نہیں ہوتی کہ آپ کی ساری چیزیں بس آپ جائے کے button دب آتے ہیں اور وہ سارا کچھ کام شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اسی لئے یہ نقصان پاکستان کو صرف اس چیز کا نہیں ہو رہا کہ international نہیں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے یا گندہ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے لیکن جو آپ کے internally چیزیں چل رہی ہیں اس کا بھی بہت بڑا loss آپ کو اٹھانا کرتا ہے اور اسی لئے میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں حملانا کام ہو گیا تو فلاں کی کمر توڑ دی اور پڑا کی ٹانگیں توڑ دیا ہاتھ توڑ دیا مسئلہ یہ نہیں ہے تھوڑی ہوں گی کسی وقت ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کرتے اسی لئے ہیں کہ آپ کو ڈی ٹریک کر لیتے ہیں میں نے کہا نا کہ پہلے ہمارا growth rate بھائی شاید اس region میں افغانستان کا مجھے exact آئیڈیا نہیں ہے لیکن شاید افغانستان سے ہم اوپر اور سو اوپر ہوں گے باقی تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو already ہم اتنی برے حالات سے گزر رہے ہیں میں نے کہا نا کہ electricity ہر مہینے مہینے میں دو دفعہ یا ایک دفعہ تو must ہے نا جیسے ڈاکٹر آپ کو medicine دیتا ہے کہ بھئی یہ والی medicine آپ نے must کہا نہیں ہے ورنہ یہ والا آپ کے جو بیماری یہ ٹھیک نہیں ہو تو ہماری بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی نہ ہمارے circular debt کام ہو رہا ہے نہ ہمارے transmission lines بہتر ہو رہی نہ ہمارا اس کا جو management system میں وہ بہتر ہو رہا ہے ہاں ایک چیز ضرور ہو رہی ہے کہ بس یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنی روپے کا unit مہنگا ہو گیا تو اتنے سو عرب کا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر مزید آئے گا عوام ہے کس لیے بھئی عوام اسی ڈنڈا دینے کے لیے میں نے کہا جن کا جو کام ہے وہ تو وہ کرتے نہیں ہیں دوسرے تیسرے کاموں میں لگے ہو ہیں تو already جس سے اگر کوئی امید ویسے تو مجھے کوئی امید اس لیے نہیں ہے کہ یہ توربیلا تو پہلے بھی میرے خیبر پختنخواہ ہیں لیکن مجھے بھی بجلی کا ریٹ وہی مل رہا ہے جو کراچی میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے اسلامباد میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے لوٹ شڑنگ بہتہاشا ہے اگر ان کے ہاں دو گھنٹے کی لوٹ شڑنگ ہے تو میرے ہاں چودہ سے پندرہ گھنٹے کی لوٹ شڑنگ ہوتی ہے والٹیج میرے ہاں کام ہے ٹرانسپیشن لائن میرے ہاں بگڑی ہوئی ہیں ٹرانسپارمر کا میرے ہاں برا حال تو وہاں تو خیر آپ پوچھ ہی نہیں سکتے نا مطلب لوگ دڑا دڑ اپنے سولر جو سسٹمز ہیں اگر کسی کو ایک دو کلوارٹ سے کام چلتا ہو کہتے ہیں یار تین چار لگا لو بھئی کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کا تو پتہ کوئی نہیں اب یقین کریں کہ جہاں پاکستان میں گرمی آتی ہے لوگ اور کاموں میں لگے کوئی کہتے ہیں جی گرمی ہو کا تو ہم یہ پلان کریں گے کہ ہم نے باہر ملکوں میں ہم نے یہ یہ ٹورز کرنے ہیں سمر میں اور اس کنٹری میں جانا ہے اس کنٹری میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے وہ بھئی سولر پینل چیک کر لو ریٹس مہنگے ہو جائیں گے لگوالو ابھی انورٹرز لگوالو بیٹریہ دیکھ لو پھر مارکٹ سے شارٹ ہو جائیں گے یقین کریں کہ آپ میں آپ کو لکھ کے یہ دیتا ہوں یہ پورے پاکستان کی کہانی میں آپ کو بتا رہو یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ ایک جگہ کی میں آپ کو بات بتا رہو وہ کراچی ہے لاہور ہے اسلامباد ہے ملتان ہے کیونکہ برا حال تو ہر جگہ ہے لیکن میں نے کہا کہ خیبر پختونخور بلوچستان میں تو ایک اور آوے کا آوے بکڑا ہوا اب لوگ لاکھوں روپے اس کے اوپر لگواتے ہیں اور اس کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹی لگا دو بھائی یہ تو مہنگا کر دو کیونکہ یہ تو عوام استعمال کرنے لگی یہ نہ ہو کہ ہماری یہ بجلی بجلی جو ہم نے ان کے اوپر یہ ہر وقت جو جسے کہتے ہیں کہ تلوار ان کے سر پہ لٹکائی ہوتی ہم نے کہ اس سے جان ان کی نہ چھوٹ جائے اور وہ نہیں ہونے دیتے ہیں سچ بتا دو کہ نہیں ہونے دیتے ہیں تو ایسا ہے کہ خیر ہمیں تو یہ پروجیکٹ بنے یا نہ بنے ہماری زندگیوں میں کوئی سے خاص فرق نہیں پڑنا لیکن پھر بھی آہ اگر بن جاتے ہیں تو چلے آہ میرے خیبر پختونخواہ کو ہو سکتے ہیں کسی نے کسی مد میں ویسے ابھی بھی پندرہ سو اور اب فیڈل نے دینے اس کے تو وہ دیتے ہی نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں جی خیبر پختونخواہ میں سب سے زیادہ چوری ہوتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ چور ہوں وہاں پہ رہتے ہیں اور شاید پھر بلوچستان میں رہتے ہوں گے دوسرے نمبر پہ کیونکہ ان کی پاپولیشن ہم سے کم ہے پروینٹس ہم سے بڑا ہے لیکن پاپولیشن ہم سے آہ کم ہے بھائی کون چوری کرتا ہے بھائی آپ اپنے سٹاپ کو پوچھے نہ کہ اگر وہ چوری کرتا ہے نہ دینے ذرا ان کو ایک دفعہ دو دفعہ ڈنڈا صحیح طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کس طریقے سے چوری کرواتے ہیں کسی کی مجالے کی چوری کرے اور آپ اپنا سسٹم ٹھیک نہیں کرواتے آپ لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ آپ چوری کریں ایک غریب مطلب شخص میں کل یقین کر ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا ایک خاتون ہے وہ کری یا میرا پینتالیس زار روپے کا بل آئی کہتے ہیں بھئی میں کیا کروں میں قرائے کے گھر میں رہتی ہوں میں میں تو بیس پچیز زار مشکل سے کماتی ہوں اب فورٹی فائیو تاوزن کہتے ہیں میرا بل آئے میں کہاں سے دے دوں وہ رو رہی تھی کہتے ہیں خدا کا واسطہ کرو یار کوئی ہمارے اوپر رحم کر دو میں نے کہا میڑا یہ یہ اپنے اوپر کرتے ہیں ہمارے اوپر کبھی رحم نہیں کریں گے یہ بھول جائیں تو حال تو ہمارا یہ ہے لیکن خیر ہے چین تو بھئی ڈنڈا دے گا اور دینا چاہیے میرے خیال تو خیر ہے ایک بڑی امپورٹن ڈیوز اپ ڈیٹ تھی جیسے جیسے اس کی فالو اپس آتی جائیں گی آپ کے ساتھ میں شئر کرتا رہوں گا تب تک کے لئے ٹھیک کیا